رہو رام نام رٹھتے رہو جب تک گھٹ میں پرانے کدے تو دین دیال کے بھنک پڑے گی کان اس میں او بھنکی او سکتا نہیں ہے کہ ہم نے بیس ورس ہوگے ہم نے تیس ورس ہوگے دس ورس ہوگے بغتی کرتے ہیں ہمیں کیا ملا اس کا کیا ملے گا وہ تو فل دیکھنا ہے جب بچہ سکول اپنے سب ایڈیوکیشن پوری کر کے یہاں سے چلا جائے گا تب ملے گا اس کو اب کیا ہوگا جیسے جو پنیاتما ہے آخری ساس تک بھکتی کرتے ہوئے آپنا آخری دم تک بھکتی کرنی ہے اور اس کا فل جیسے بچہ کوئی کہہ کہ میں کالج میں پڑھ رہا ہوں مجھے نوکریت نہ ملی نوکریتہ کالج کی پڑھائی پوری کر لے گا جو بار میں لگی تو ست لوک میں ملے گا اس کا پرتیفل آپ کو یہاں تو یہ چھوٹا موٹا سکھ جو آپ کو چاہیے تو ایسے بھی دے دے گا آپ کو بگوان تو پھر کیا ہوگا کچھ بھگت اچھی آتما ہوتی ہوئے بھی پتھ بھرشت ہو جائیں گے نام کیا کر دیں گے جو اچھی کمائی کر رکھے جیسے بھگتی کی ان میں سے بارہ سلیکٹ کرے گا ان بارہ کو کیا کرے گا سرکھشت رکھ لے گا پرماتما لکھا ہے کہ لکھا اپنی وانی میں کرنے نو دیدار میں علمہ پیارا ہے ان بارہ اچنت کو ایک ستھان بنا رکھا ہے وہاں ان بارہ کو سرکھشت رکھتا ہے بہت اچھے آتماوں کو اور پھر ان کو اس کلیوگ میں ان کا جیون نشٹ کرنے کے لیے زنم دیتا ہے یہ کال جیسے یہ سیو دیال جی رادہ سوامی پندھ کے پرورتک ان ہی ان بارہ دوتوں میں سے ایک تھے اور جیسے ان بارہ کا جب یہاں آترن ہو جاتا ہے وہ تو نرک میں چلے جاتے ہیں اس کے بعد پھر بارہ سرکھشت رکھ لیتا ہے اب جیسے یہ ان کے پیچھوں کی اٹھنے یہ چل گئے کروڑوں نے آئی گم رہا ہو گئے ان کی چھوٹی موٹی صدیوں کو دیکھ کر جیسے سچا سودا والے جو پرورتک تھے اس کے سچا سودا شرشا والا جو وہ جیسے تو رادہ سوامی پندھ کی ایک برانچ ہے اور وہ تھے سری کھیما مل جی سا مستانہ یہ بھی ان ہی میں سے ایک تھے ان کی وچن مست شدی تھی پچھلی بیٹری چارج تھی چھوٹی موٹی شدیاں دکھا کر دکھا رکھے ہیں لکھ رکھے ہیں ان کی مہمہ اس کو ایسے سکھ دے دیا اس کو ایسے دکھا دے دیا نوٹ بنا دیئے یہ جادوگر بنا دیں یہ نوٹتا ہے اور پھر سوام انجیکشن ریاکشن سے مرتو ہوگی اس سا مستانہ کی سنت نیوم ریاک رہ گیتا ہے تو اس پرکار یہ بار کہتے ہیں ان بارہ یموں کو اپنے دوتوں کو بار بار بھیجوں گا دوہ دس یم سنسار پٹھاؤں نام تمہارا لے آواز لگاؤں یہ رادہ سوامی دندن ست گروہ ست لوگ ست سکھنڈ کی مہمہ گاتے ہیں ست پرک کی اور نام کال کہتے ہیں پانچوں اب کال کیا کہتا ہے کہ پرتھم دونت مم پر گٹے جائی پیچھے انس تمہارا آئی یہی ویدی جیون کو بھرماوں پرس نام جیون سمجھاؤں دوہ دس پنتھ نام جو لے ہی سو ہم رے مک آن سمو ہی ان بارہ پنتھوں میں جو نام لیں گے وہ میرے ہی مک میں آویں گے بار نہیں جا سکتے کہا تمہارا جیو نہ ماننے ہماری اور ہو باد بکھانے کہتے ہیں کوئی بھی جیو تمہاری کہا نہیں ماننے گا کیونکہ میرے دودھ پہلے جاؤں گے اور وہ سب کو برمیت کر دیں گے اجیان سے پریپورن کر دیں گے فیڈ کر دیں گے اور تم ستہ گیان ان کو سمجھانے کی چیشٹہ کرو گے وہ میرے ہی اور ہو کر کے باد بھی باد کریں گے اور تمہارے گیان کو سویکار نہیں کریں گے کہتے ہیں انیک پنتھ اور چلا ہوں وہاں سے بھرمیت گیاں پھلا ہوں ان بارہ پنتھوں سے الگ بھی میں انیک پنتھ اور چلا ہوں یہ رہ دہ سوامی دھڑننشت گرو یہ مطرہ والا جائے گروہ دیو یہ سارے وہ بھرمیت پنتھ ہیں کال کے پنتھ ہیں اور کیا کہتا ہے دیوال دیو پاسان پجائی تیرت برت جب تب من لائی یگ ہوم اور نیم اچارہ اور انیک پند میں ڈارہ جاؤ گینی تم سنسارا جیو نہ مانے کہا تمہارا اب کیا کہتا کال کہ جاؤ جوگ جیت سنسار میں جیو تمہارا کہا نہیں مانیں گے ان کو ایسا کر دوں گا ان کو بھرمیت گیان سے بھرما دوں گا اب پرماتما کہتے ہیں جوگ جیت کہ سنو انیائی کٹو پند جیو لے جائی لے جاؤں اور جیتیک پندے تم رچو دھرم رائے اٹھ سی سنوائیو تب ہم سنسار سیدھائیو جب ہم دیکھا دھرم سکانا تب ہم وہاں سے کیا پیانا کہے کبیر سن دھرمنی ناغر تب ہم آگئے بھو ساگر اب یہ پرسنگ آگے بتایا ہے کہ پھر ہم اس کے پاس آئے برما کے پاس آئے پھر ہم وشنوں کے پاس آئے پھر ہم شیو کے پاس آئے اب پرماتما کہتے ہیں جوگ جیت کے سنو انیائی کٹو پند جیو لے جاؤں اور جیتیک پندے تم رچو وچاری تتو جان سے سبھی بھی ڈاری جتنا بھی تم اجنان پھیلاوگا تتو جان سے سب کا ناس کر دوں اجنان کا جون جیو ہم سبد درڈھاویں پند تمہارا سکر مکتاویں نسچے کر پروانا پاوے پرسنام تے ہی دےوں چناوے تاکے نکٹ کالم ہی آوے سندی دیکھتا کو شرناوے درم رائے اٹھ سیس نوائو تب ہم سنسار سدھائو جب ہم دیکھا دھرم سکانا تب ہم وہاں سے کیا پیانا کہے کبیر سن دھرمانی ناغر تب ہم آگئے بھو ساگر اب یہ پرسنگ آگے بتایا ہے کہ پھر ہم اس کے پاس آئے برمہ کے پاس آئے پھر ہم وشنو کے پاس آئے پھر ہم شیو کے پاس آئے لیکن کال کے اجنان کے کارن کال پربھاؤ سے انہوں نے ہماری بات کو سنا اوصح ہے لیکن سویکارہ نہیں تینوں دیوتاؤں نے برمہ جی وشنو جی شیو جی نے کبیر صاحب کہتے ہیں دیا تھا جس کا وہ سوم بھی جاپ کرتے ہیں لکشمی جی بھی اس کا جاپ کرتے ہیں اس لئے دیا تھا کہ ان کی تھوڑی بہت بیٹری چارد ہوتی رہ گی اور شیو جی کو پرمہ تمہاں نے یہ سوہم منتر دیا تھا اپنا تمہاں پرمہ تمہاں نے جو جڑی بنا کر آپ کو سات منتروں کی دی ہے اس کا ایک وسیس لاب ہوگا اس کے بعد پھر آپ کو ستنام دیا ہے ستنام جس کو مل جائے گا اس کے بعد پھر جب آپ سارنام کی یوگ ہو جاؤ گے سارنام دیا جائے گا پھر آپ کے موکس میں سنسا نہیں رہے گی لیکن رہنا پڑے گا مریادہ میں انتین سوہنس تک ہے یہ دی آپ جی نے یہ نام تینوں پرابط بھی کر لیے اور گروہ جی شیف رماتمہ سے دور ہو گے اس سے نکل گئے تو پھر کال کے زال میں رہ جاؤ گے موکس نہیں ہو سکتا پھر آپ کا ہاں درگتی اور بٹ جائے گی جیسے اوپر برم لوگ نہ چلے جاؤ گے کیوں کمائی بہت ہو جائے گی دیوتا تم ہمیں سے بنائے گا اور اپنیاتمہ جیسے اب جتنے اپنیاتمہ اس منتر کا بھی دیوت سادنا کریں گے اس مریادہ میں اور ایکردان سے اپدیش لے کریں گے یہ کروڑوں کی سنکھیں ہوں گے اور انہی میں سے پھر جو پارت ہو گئے وہ تو کرنا کیا ہے اور جو رہ جائیں گے ان کو پھر اسی کال کے کولوم ڈال دے گا پہلے سورگ میں مہا سورگ میں سورگ میں برم لوگ میں مہا سورگ میں سورگ میں پھر جیسے پرتھا منتر کا جعب آپ کرتے ہو پھر کچھ دن برمہ جی کے لوگ میں پرتھا منتر کی کمائی ناز کروائے گا تمہاری اور پھر ویشنو جی کے لوگ میں جو آپ سات منتر میں سے ویشنو جی کا جعب کرتے ہو اس کی کمائی ویشنو جی کے لوگ میں گن بنا دے گا دیوتا بنا دے گا آپ کی پنجی ناز کروائے گا پھر شیو جی کا تو جاپ آپ کرتے ہو سات منتروں میں پرتھا منتر میں جو ایک نام ہے اس کی کمائی شیو لوگ کے اندر آپ کی برباد کروا دے گا اس کے بعد ست نام میں جو پرتھا منتر اوم ہے اس کی برم لوگ کے اندر وہاں دیوتا بنا دے گا وہاں نقلی ست لوگ، الک لوگ، اگم لوگ، انامی لوگ بھی بنا رکھے اس نے اور وہاں اوم نام کے منتر کی کمائی وہاں ناز کروا دے گا اور پھر آپ کا رہا وہ ست نام میں دوسرا منتر اس کی کمائی سے پھر آپ کو پونر جنم پرہرب ہوں گے منوش کے ستیوگ میں آؤں گے تم وہ بیٹری اچارت تو ہوگی اس سمیں کی اور وہاں سم آدھیر سٹون لگ جاؤں گے سب تھاٹ ہوں گے کیونکہ اس میں ایسا ہی پراؤدان ہوگا اچھی آتماؤں کے کارن پرماتما کے آدھے سے کال یہاں بہت اچھی ورشتہ کر دیتا ہے بہت بڑی افلدار ورک سونگے لاکھوں ورش کی آئی ہوگی اور پھر بھگوان کی ضرورت ہے کوئی نہ لیکن پچھلے سنسکار سے آتما ضرور مالک کو چاہو گی ڈلے ڈوا ہوگا آپ سے سم آدھی دعا دے گا جیسے برما کو کہا تھا تف کرو تف کرو برما تف کرن پر ڈلے ڈون پر آجیا اب برما جی سے ہی لے کر گیا سب ہی رسی لاگے ڈلے ڈون سم آدھی دون لاگے پھر اندر سم آدھی سم آدھی کیا ہے کہ اندر ٹیلی ویژن ٹائپ ہے یہ شریر جو جسا بھی کمل چینل آپ کا آن ہو گیا اس میں ہو رہے کاری کرم آپ دیکھتے رہو گے اور جیون برچ کر جاؤ گے یہ یوز لیس ہے یہ برباد کرنے والا ہے تو ایسے ستیوگ برباد کروا دے گا پھر پونکشن ہو جائیں گے پھر تریتا یوگ میں تمہیں آنا ہوگا پھر اور آپ کے پون نشٹ ہوتے جائیں گے پھر دعا پر میں پھر وہی اچھی آتمایں ہیں جو آج تک پرما آتما کی چاہ ہے ان کو اب کلیو گم آگے اب پون تو ستیوگ تریتا دعا پر میں تمہارے نشٹ ہو لیے ساشتروں کل سادنا تمہارے پاس ہے نہیں آپ پر جو آپدائیں اپرارم ہوگی ان کا کوئی نیوارن آپ کی ان سادناوں سے نہیں ہو سکتا جو تم کر رہے تھے کسی بھی درم یا پنت میں اور اب پرما آتما نے یہ سمیں اس لئے نردارت کیا تھا کالنا تو سوچا تھا کہ میں اسے بگاڑ دوں گا ان کو یہ بھگوان بجائیں نہیں گے مالک کو پتا تھا کہ یہ میرا کلیوگ میں اٹھاویں گے بیچ میں یہ میری نہیں سنیں گے آتے رہے پربو اپنا گیان دیتے رہے کیونکہ ان کا نیم ہے وہ جیسے بچے بگڑ جاتے ہیں کسی باپ کے وہ پیچھے پیچھے پھرتا رہتا ہے وہ بے سکنا مانن اس کی بات نہیں اس کو معلوم ہے کبھی ان کی دے ہی ٹوٹے گی جو ماننے گے اب کوئی بچہ مان لے بکواد کرتا ہے چوری کرن لائے گیا پتا جی منا کرتا ہے نہیں مانتا ہے شراع پیتا ہے پھر کسی دل پکڑے بھی جاؤ گا اور اس کا جنم سو درجہ پنا پھر دندا کر لے تو ماننے جب بہت اس کی دے ہی ٹوٹے لے گی تو اب ہماری دے ہی ٹوٹے لی اب کلیوگمہ آم آلیے سب پر آپ دائیں آ رہی ہیں پچھلے پن رہے کونیا جو سادنہ ہم کر رہے ہیں وہ ساسطر ورد ہے اس کا کوئی لاب نہیں تو اب ہم پرماتما کے ٹھاوانگے یعنی اب ہمیں ملے گا گوان اور اس لئے داتا نے یہ سمح دیا تھا کہ لے تو کر لے جو تن کرنا ہے اور جب کلیوگا ہوگا جب میں آپ دیکھ لوں گا اب اس نے چال چالی تھی کہ پہلے اپنے دوت بیج کے فرمیت کروا جوں گا پرماتما نے چال چالی تھی کہ پہلے اس کے دوت آکا وہ اینڈ وینڈ اوا بائی بول لیں گے وہ بکواد بتا جیں گے سب اور پھر میں ساسطر انکل ساد نار ستگیان سب سنجھاؤں گا یہ پنیاتما سکسیت ہوں گی ستگرنتوں کو دیکھ کر ان اگیانیوں سے اپنے آپ باگیا ہوں گی میرے پاس اور گیان سب گیانڈی کبیر گیان سو گیانے جیسے گوڑا توب کا عب کرتا چلے میدان اب پرماتما کا بھی گیان میدان کرے گا اور سب کا اگیان اندھیرہ ہٹ جائے گا اور سب ہی پنیاتمایں پرماتما کے پاس آئیں گی جن سکھوں کو آپ ڈھونڈ رہے ہیں یہاں آپ کو پھریمہ ملیں گے آپ کی آپ دائیں ٹلیں گی آپ کے پرہرد کے پاپ ناسو کر کے آپ کے پن پر پھلیت ہوں گے اور آپ کو بھگوان ملے گا بولو ست گردے بندی چھوڑ کبیر پرمیشور جی کی عسیم کرپا سے آپ جی ست سنگ میں پہنس پائے ہو پنیاتما ہیں وہ جن کو یہ تتوہ گیان سننے کو مل رہا ہے پرمیشور کبیر دیو جی یہ پورن پرماتما ہے سروے برمینڈوں کے رچنہار ہیں سب کے کل مالک ہیں سروے سکتیمان ہیں سمرت ہیں یہ وہی پرمیشور ہے جو بھارت ورس کے کاسی سہر میں اس پویتر درطی میں لہر تارہ نامک ایک سروور ہے تالاب ہے موسیقی